میں نے ایک سیریز شروع کری تھی اس کے اندر میں راہو کے بارے میں بتا رہا تھا تو وہ ایک پار تو میں نے راہو اگر کنڈلی میں چھٹے بھاپ پر ہے تو کیا کرتا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے ہی ریلیس کر دیا تھا پہلے بھاپ پر ہے تو کیا کرے گا پہلا بھاپ میں کسی کے بھاپ میں بھی کنڈلی میں ہے تو وہ بنے گا کہا پہ سمجھتے رہے پہلا اور ساتھا بھاپ ایک چل میں ایک ہی ہوتا ہے نیچے والا پورشن ساتھا کہلاتا ہے اور اوپر والا جو پورشن ہوگا وہ وہ کروائے گا یہ پرمیسس پر آنا چاہیے یہ پرمیسس پر یہ اس کی پرمیسس ہے ٹھیک ہے یہ راہو کا چار بٹا تین تین بٹا چار ٹھیک ہے یہ وہ پریستی پہ یہ سائن اگر یہاں پر بنتا ہے تو یہ ہوگا کہ جو کنڈلی میں راہو فرسٹ بھاپ پر ہے پہلا والا جو بھاپ ہوگا یہ اوپر والا پورشن ہوگا وہ ایک نمبر ہوگا نیچے والا سات نمبر ہوگا یعنی جو اس طرف چلے گا نا وہ سات نمبر ہوگا جو اس طرف چلے گا سورے کے پاس پاس چلے گا وہ ایک نمبر ہوگا پہلے تو یہ سمجھ لیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر اب بدھ اگر کمجور ہے کسی وقتی کا بدھ کمجور ہے تو یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا نقصان پہچانا شروع کر دے گا ٹھیک ہے یہ نقصان پہچائے گا یعنی بدھ کمجور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ آیا ہی ہے میں نے کیا کہا راہو جو ہوتا ہے یہ سڈن سکسس اور سڈن ڈی فیم دیتا ہے ڈی فیم دیتا ہے دیکھو سڈن سکسس اور سڈن ڈی فیم کو ہم کیا سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ایک گانے سے سمجھتے ہیں آج ایک لڑکی بڑی مشہور ہوئی ہے ہر ہر شمبھو چار کروڑ پہ پہنچ گئی لیکن اس نے کاپی کیا تھا کس سے کیا تھا بھج من رادے 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 اب وہ جو لڑکی تھی وہ آہ بیدیشی تھی اسے اس کی آواز اچھی نہیں تھی لیکن اس کا جو میوزک کا طریقہ تھا وہ اچھا تھا سمجھتے ہیں تو اس نے اس کو کیا کرا بھج من رادے سے اس نے جو ہے وہ شمبھو کر دیا سمجھتے ہیں وہ چینج کرا اسے سٹرائک ملی اتنی مشہوری ہو گئی کیوں سب لوگوں نے ہر کوئی اس والے ویڈیو کو ڈال دے تو وہ لاکھوں میں پہنچ رہے ہیں اسے اپنا والا ویڈیو ڈیلیٹ لگانا پڑا کیونکہ ان لوگوں نے اسے سٹرائک ملائے کی تو انہیں کاپی کری ہے لیکن وہ مشہور بن گئی اس لڑکی میں ٹیلنٹ تھا اگر کمپیر کریں اس والی لڑکی کے ساتھ اس عورت کے ساتھ جو افریقن تھی جس نے بھج من رادے 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 وہ گایا ہے وہ اس میں ٹیلنٹ نہیں تھا اس کی آواز بھی اچھی نہیں تھی اس کی کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس نے اس والے ورڈز کو کاپی کیا اور چینج کیا ہر ہر شمبھو گیا اور اس لڑکی کی آواز بھی اچھی ہے اور وہ زیادہ اگر کہوں تو وہ وائرل وہ زیادہ ہوا ہے لیکن ان سے برداشت نہیں ہوا انہوں نے سٹرائک ڈلبادی اسے بولا جو ہے وہ ڈیلیٹ لگانا پڑا لیکن اتنے یوٹیوبرز نے اسے کاپی کر کے اب اس پر سٹرائک نہیں ڈل سکتی کیونکہ وہ اس کا نہیں وہ اس نے خود نہیں گانا گیا اب دیکھ لو مشہور تو ہو گئے اب یہ سروائیو کرنا اس لڑکی کے لیے ایک چنوٹی ہوگا کیا وہ سکسس ہو پائے گی راہو پر پرسدی ملیا راہو نے ڈی فیم بھی کر دیا اور فیم پر بھی لے لے آئی یہ اپنی پرسدیوں کو مینٹین نہیں کر پائیں گے وہ کچھا بادام میں مینشن کر دیا تھا یہ راہو کے ملی ہوئی ترقیاں ہیں یہ ترقی مینٹین نہیں کر پائیں گے تو آپ کو بھی سمجھنا ہے میں نے اگزامپل سے بتایا یہ لوگ ترقی کر لیں گے انہیں ایک پلیٹ فارم مل گیا لیکن اس لڑکی میں میں نے دیکھا ٹیلنٹ ہے اس میں ہے اب اس پرسدی ایسی پرسدی کبھی زندگی میں نہیں ملے گی کیونکہ اس نے چوری کر کے بنایا ہے اس کے اندر خود ٹیلنٹ نہیں تھا آج کل جو بھی نئے گانے وہ دے گی نا اس میں لوگ اس کو پہلے اس کی ٹیلنٹ کو پکڑیں گے یہ ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے اب وہ گھبرائے گی کاپی کرنے سے وہ کمپوزر بن نہیں پائے گی وہ وہاں سے وہ چیزے اسے دوبارہ ملیں گی نہیں ایسے میں اسے ٹائی اپ کر لینا چاہیے کسی کے ساتھ اینیوے تو یہ جو ہے بدھ جو ہوتا ہے یہ اگر ویک ہوگا تو راہو نقصان کرنے والا بن جاتا ہے یاد رکھ لینا ایسے ایسا میں بدھ کے پاس آیا بدھ کارک کیا ہے کمائی کا نا کمائی کا بولچال کا اب بولچال میں بھی جو ہے وہ اسے نراشہ ملے گی سنساری کاریوں میں بادھا آئے گی مانسک اُلجھنے بڑھیں گی بیماریاں بڑھیں گی اب بدھ کی بیماریوں میں آپ پکڑ لینا ہانی ہوگی پتر پتنی سے کے سواستے میں دکت آئے گی بھاگے مندہ رہے گا اور جو مین چیز ہے یاد رکھ لینا جس کے یہاں بنا ہے کوئی آگ لگنا چوری ہو جانا تھگی کا شگار بن جانا یہ بدھ پر آیا ہے نا بدھ پر کیا ارے کسی بزنس میں یا تھگ لیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں یہ سائن اپنے آپ میں غلط ہو گیا اس لیے بدھ کو مضبوط کرنا جروری ہے اگر یہ سائن آتا ہے یعنی کسی کا راہو اگر فرسٹ بھاپ پر ہے اس کا بدھ کمجور نہیں ہونا چاہیے وہ سٹرانگ رہنا چاہیے اسے بدھ کے اپائے کرو بہت جبرتس طریقے سے اس کا سٹرانگ کرو ورنہ اسے یہ ساری دکھتے آئیں گی آئیں گی آئیں گی دھن کی ہانی بھی ہوگی آگ دھوے چوری تھگی سمرے ہو اور پتنی پتر کے سواستے اس کے خراب رہیں گے بھاگے مندہ رہے گا مانسک الجنے بنی رہیں گی بیماریاں بڑھیں گی گھر پر اسے سمجھ نہیں آئے گا یہ پہلا غلط کام کر رہا ہے پہلا پہلا اچھا کیا سے کرے گا اگر یہ اچھا ہے تو اب یہ آیا ہے پہلے تو یہ اسے اس کاموں سے بچ کے رہنا ہے اسے سٹرانگ ہونا چاہیے اگر یہ سٹرانگ پر بنا ہے تو کیا کرے گا یہ سٹرانگ پر بن گیا دھن سمپتی اسے الٹا کر دو اس میں لاؤس تھا نا دھن سمپتی میں پریابت ماترہ میں رہے گی مکھیا رہے گا مکھیا بنے گا میں ایک اورگنائزیشن کا ہیڈ ہوں میں اپنے گھر پر میرے بھائی ہیں میں ان سے سب سے بڑا ہوں میں ان کا ان کے لیے بھی رکشہ کرتا ہوں وہ اتنے کما نہیں پاتے میں اپنے میں سے انہیں دے دیتا ہوں میرا سالہ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اس کی مدد کرتا ہوں ماباپ کے لیے میں تیرت یاترہ پہ پیسو کا ریجمنٹ کرنا کچھ کرنا نہیں کرنا کچھ لوگ کمیونٹی الگ ہوتی ہے حج پہ چلے جاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں وہ بچہ بھیج دیتا ہے سمجھ رہے ہیں اب یہاں پر آپ کو سمجھنا ہے کی اس کی لائف میں یہاں بدھ جو ہے کمجور نہیں ہونا چاہیے یعنی پہلے بھاو پر اگر کسی کا یہاں پر یہ یہ سائن بنا ہے اور اس میں بدھ کا نشان آ جائے اس میں بدھ کا نشان آ جائے تب کیا ہوگا یعنی بدھ اپنے ستھان پر آ گیا راہو کے ساتھ راہو کے ساتھ تب کیا ہوگا ویسے میں بتا دیتا ہوں اگر کسی کی یہ جالی بنی ہے یہاں پر مان کے چلو یہ نمبر ایک نمبر یہ نمبر سات نمبر یہ نمبر چھے نمبر یہ تو میں نے آپ کو ویڈیو ریلیس کری دیا تھا یہ چھے نمبر ٹھیک ہے اور ایک یہ بارہ نمبر یہ بارہ نمبر یہاں پر اگر کسی کی جالی بنی ہے یہاں جالی بنی ہے بیچ کے ایریا میں جالی بنی ہے ٹھیک ہے ایک نمبر سات نمبر پر بنی ہے چھے نمبر پر بنی ہے ٹھیک ہے اور بارہ نمبر پر بنی ہے اگر یہاں جالی بنی ہے ہے تب کیا ہوگا کیا ہو ایک چھوٹی سی چھوٹا سا چیزوں سے دھوکہ کھا جائے سر ادھارن بتانا ایک ہاتھی جیسا وقتی ایک ٹاپ لیول کا وقتی ایک چھوٹی سی چیز سے دھوکہ کھا جائے گا کبھی کبھی دیکھا ہوگا میں اس کو دھوکہ کھا جائے گا مات کھا لے گا سب کچھ ہوگا ایک کرکٹر کو لیتے ہیں ایک کرکٹر ایک کرکٹر ہی آؤٹ ہی نہیں ہو رہا بیٹسمن آؤٹ ہی نہیں ہو رہا ہے اب سب تنگ آ جاتے فاس بولر دیکھ لیا سپینر دیکھ لیا میڈیوم پیس بولر دیکھ لیا گوگلی ماسٹر آگئے سب کچھ آگئے وہ آؤٹ ہی نہیں ہو رہا ایسے میں کیا ہوتا ہے سلو بلکل گندے آدمی کو دے دو آؤٹ ہو جائے گا یعنی ہاتھی جیسا وقتی چیٹی سے مات کھا جائے گا چیٹی سے مات کھا جائے گا یہ اوپر لیول کے لوگ جو ہیں چھوٹے چھوٹے ایک سینئر لیول کا وائس پریزیڈنٹ ایک ایمپلائی کے ساتھ ایک چھوٹے ایمپلائی کے ساتھ مات کھا گیا مات کھا گیا ایک جھاڑو والے کے کارن ایک صفائی والے اس نے گلت بول دیا اے جلدی یہ صاف کرو ہوا ہے صاحب مالک سے اس نے اس کے صاحب یہ میرے سے ایسے بول رہے تھے میں تو اتنی صفائی کر رہا تھا وہ ایشو بن جائے ہاتھی ہے ایک چیٹی کے ساتھ وہ پنگار اس سمیں لے لے گا تو وہ خراب ہوگا ایسے میں کیا کرنا چاہیے یاد رکھنا اپنے جتنے بھی نیچے کے لوگ ہیں دیکھو برا مت ماننا اس میں میں صاف چیزیں بتا رہا ہوں اپنے سے نیچے کا مطلب کیا ہے آپ ہو ٹاپ لیول پر ٹاپ لیول پر اپنے سے جو جیسے سپوز نیچے کے لوگ ہوتے ہیں بہت نیچے کے طبقے کے اگر ان کو آپ اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا ہوگے نا مات وہی آپ کو کاٹ دیں گے وہی آپ کی کرسی چھین لیں گے یاد رکھ لیں ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے اتھنا بیٹھنا نہیں ہے اگر یہ سائن ہے تو یاد رکھنا تو کنڈلی میں جو ایسٹرالوجر یہاں پر کہتا ہے سمجھ سے رہا جب پہلے ساتھویں چھٹے اور بارویں گھر میں ہے یادی بدھ پہلے گھر پر ساتھویں گھر پر چھٹے گھر پر اور بارویں گھر پر ہے یہ باروہ گھر ہوتا ہے یہ باروہ چھٹا گھر ہوتا ہے پہلا اور ساتھویں ایک ہی جگہ پر جو میں نے اب بتا رہا ہوں سائن وہ ہے بودھ کی انگلی کے پاس تو یہ یہاں پر بودھ کا سائن بنا ہو جائے لوجک سمجھا رہا ہوں تب وہ جتنا مرجی ٹاپ لیول کا ہوگا وہ چھوٹوں سے مات کھا جائے گا چھوٹوں سے مات کھا جائے گا سمجھ رہے ہو نپور شرما ٹاپ لیول پر تھی ایک چیز سے گدر میں چلی گئی چلی گئی نہیں چلی گئی یہ نہیں پتا ہوتا چیزیں اگزامپل سے سمجھ آتی ہیں لیکن ہمیں ہمیں اس کی تیہ تک نہیں ہمیں ہم گھوسی نہیں پاتے ٹھیک ہے اب مان کے چلو اگر راہو جو ہے راہو راہو بارے میں بات کر رہے ہیں یہاں پر جو یہ ایک نمبر یہ ساتھ نمبر یہ جالی بنی ہوئی ہے یہ سورے ہے اور ادھر بودھ ہے یہ ربودھ ہے یہ ایک یہ ساتھ ٹھیک ہے چار بٹہ تین تین بٹہ چار اب بودھ گرو جو راہو ہے وہ اپنے گھر پر اپنے گھر پر راہو اپنے گھر پر نشکریے ہے بیکار ہے یعنی یہاں پر اس ایریا پر نہ گلت گلت لائنے آ جائیں یہاں پر لائنے آ جائیں کٹ کٹ کے نشان کالی ریکھا یہ ہے وہ یہ یعنی یہ ایریا پر آنے شروع ہو جائے یہ انگلی شنی کے انگلی موڑتے ہیں تو اس ایریا پر اس ایریا پر دکت دیکھے آپ کو ٹھیک ہے اور یہ جالی بنی ہوئی ہے اور اس پر تو کیا ہوگا دیکھو آپ کو ایسٹرالوجی کتنے آسانی طریقے سے سمجھا رہا ہوں پامیسٹری میں کیسے وہ ریکھائیں بنتی ہیں ویسے سمجھ نہیں آئے گا آپ کو اب وہ لوگ کہتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا رہا ہوں اپنے گھر میں نشکری ہو جائے اس طریقے صحت خراب ہوگی وائف کی صحت خراب ہو جائے گی یا اس کی مرتی ہو جائے گی یاد رکھنا اگر ایسے سائن اور راہو فرسٹ بھاو پر بیٹھا ہے اور اس ایریا پر ڈسٹربنس ہے تو پھر تو بیمار رہے گی بہت لوگ کہتے ہیں میری وائف کی صحت تو اس ایریا کو سرچ مار لینا یہ غلط نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ چیز یاد رکھنا ایسے میں رشتہ داروں سے پرشانی رہے گی اگر سرے کمجور ہے اب سرے کی ریکھائیں گرو کی طرف ٹچ ہوں گی تو یہ پریوار کو بتائے گی اب پریوار میں رشتہ دار آتے ہیں تو یہ لائنے ہوں گی جو کی سرے ریکھا کو ٹچ کر رہی ہوں گی تو اب کیا ہوگا رشتہ داروں سے پرشانیاں بڑھیں گی بیماریوں کے ساتھ کسٹ بھی آئے گا اپارچورٹی ملنے میں دکت وہی فارمیلے ہے ڈیئر جیسے مرجی سمجھ لو یہاں پر مطلب وہی بنے گا مطلب وہی بنے گا اب یہ چھوٹ اسی بات تھی اسے ہم سمجھے ہی نہیں ہم نے یہ سمجھائی نہیں کی بھئی یہ کیا ہے ہم تو بس یہ کہتے رہے کہ ہمارا جو ہے راہو ایک فیمل نے اپنی بچی کا انیلیسس کرایا سر راہو چھے مہینے کے انترال کے بعد جو ہے کتنا اور تنگ کر سکتا ہے اس کی دشا میں یہ ہے اور اس کی دشا میں ارے بھاڑ میں جائے ہر ایسے آپ کو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا آپ نے وہ چند پکڑنے ہیں ان کو چند پکڑنے جہاں میں ڈارک دیکھ لوں گا نا چیزوں کے وہ راہو ہوگا وہ راہو کہیں نہ کہیں اپنا روپ دھارن کر کے آیا ہو ہوا ہے بس آپ اسے کنڈلیوں میں دیکھتے رہو جیسے آپ سمجھو اب یہاں پر کالا کالا بن گیا اور جس کے کارن اس کی وائف اور بیماریاں سماریاں سب آنی شروع ہو گئی میں تو یہ ہی پکڑ رہا تھا میں تو یہ ہی پکڑ رہا تھا ایک نمبر یہ بنا ہوا ہے یہ بنا ہوئے تو اس کے ساتھ یہ بنی ہوئی ہے چیزیں تو یہ اگر چیزیں ہیں تو یہاں پر یہ چیزیں ہوں گی ہوں گی اپنے ہی ستھان پر نشکریہ ہو جائے بیکار ہو جائے بیکار ہو گیا بیکار ہو گیا ٹھیک ہے ایسے میں بس ہمیشہ سورے کو پائے کرو چندر کو مضبوط رکھو سورے کو پائے کرو چندر کو مضبوط رکھو ایسے میں یہی چیزیں ہوتی ہیں اور اپنے ستھان پر بدھ جو ہے وہ سٹرانگ ہونا چاہیے کیونکہ یہ چند وہاں بنا ہے ایک چھوٹی سی بات تھی اس کو سمجھتے ہیں پہلے غلط چیزیں دیکھ لیتے ہیں مانگ گھٹنے مندی کی حالات میں مندی کی حالات میں جنہیں بدھ کے پاس میں وہ کمجور ہے راہو نقصان کرنے والا بن جاتا ہے جاتک کو آگ دھوئے چوری ٹھگی کا شکار بنتا ہے سنساری کاروں میں بادہ آتی یہ مانسکھ ملچنے بڑھتی ہے بیماری بڑھ جاتی ہے اپائے کرنے سے شانتی ملتی ہے ایسے حالات میں دھن حالی پتنی پتر کا سواستے بھاگے مندہ ہو جاتا ہے لکھا ہے نا اب یہ سٹرانگ ہو تو سٹرانگ ہو تو تو کیا ہوگا اس کا الٹا کرلو جاتک کے پاس دھن سمپتی پریپ ماترہ میں رہتی ہے وہ اپنے ٹولے کا مکھیا بنتا ہے لوگوں کے لیے نروہ کے سادن جھٹاتا ہے جس کے اندر بھائی بہن سب کے لیے بچوں کے لیے یادی کنڈلی میں سرے چندرمہ بھی ہو اور اس کے گھیروں میں کیول گرینڈ والے دن ہی اندھیرہ تنگی آئے گی چلو یہ تو میں گرینڈ فرینڈ میں مانتا نہیں ہوں ان چیزوں کو ٹھیک ہے تو اب یہ چیز سمجھتے یہ والی یادی بدھ پہلے چھٹے یا ساتھویں اور بارویں گھر میں ہوگا یہ آپ کو سمجھ نہیں آرہا تھا یعنی پہلا اور چھٹا ساتھویں بارویں گھر پر بدھ اپنا یعنی راہو کے ساتھ ساتھ راہو کے ساتھ ساتھ بدھ اپنے گھر بدھ جو ہے پہلے چھٹے ساتھویں بارویں ستان پر ہے تو کیا ہوگا راہو ہاتھی کے جسم کی طرح چیٹی سے بھی مرنے والا بن جائے گا نقصان ہو جائے گا چھوٹی سی بات پر سمجھے دیکھو راہو پہلا اور ساتھویں گھر ہے ساتھویں گھر اس کا یہ ہے چھٹا کونسا ہے یہ ہے بارویں شکر کے پاس ہوتا ہے سمجھتے رہنا تو یعنی وہ کیا کیا رہے تھے پہلا چھٹا ساتھویں اور بارویں یعنی یہ جالی یہاں پر یہاں پر اور شکر کے ایریا کے نیچے والے پورشن پر اگر بنتی ہے اس ایریا پر چھٹا گرہ بھی آتا ہے وہ تھوڑا سا اوپر آتا ہے ٹھیک ہے تو اگر بنتی ہے تو کیا ہوگا تو وہ جو میں نے بتایا اگر راہو اپنے گھر میں نشکریہ ہو جائے تو اس طریقی سہت خراب ہو جاتی ہے اچھا مرتبی ہوتی ہے جس گھر میں سورے ہوگا اس سے سمبندیت رشتے داروں کی پرشن یعنی سورے گروہ والی ریکھا سورے پر تچ ہے گروہ سے گروہ سے ہوتی ہوتی شنی پر شنی سے سورے پر آئے گی تو رشتے داروں سے پرشانیاں بڑھیں گی اگر وہ کالی ریکھائیں ہیں تو سمجھ رہے ہو تو دیکھو بیماریاں کسٹ رشتے داروں سے پرشانیاں ہے نہیں تو یہ ایسٹرولوجر نہیں بتا سکتا کیونکہ اسے چن ہی نہیں پتے پتہ ہی نہیں کی ان کے مطلب کیا ہے وہ تو آپ رٹ رہے ہو باتوں کو میں چن دیکھتا ہوں وہ چن بنا ہے یا نہیں بنا یہاں پر کیا بنا ہے کیا بنا ہے جیسے دوسرے بھاو پر بھاگے ریکھا کے نیچے جڑ پر جڑ پر اگر آتا ہے وہ اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا جڑ پر آتا ہے اس کا سمبند شکر سے چندر سے تب کیا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں ڈیر سب تب ہی کہتا ہوں یہ جتنے پام ریڈرز جو ہیں یہ ایسٹرولوجی کو تو لے کے آتے ہیں پر لیکن یہ نہیں بتا سکتے یہ چند یہاں پر ہے گمراہ کرتا ہے کہتا ہے پوجہ کروالو یہ کرلو خود ہی واسطہ شاستر بن کے میں جو ہے اس کو سمجھ لیتا ہے گھر کہا پر آئے یہ بدلو وہ بدلو کمائی کا جریعہ ہے بھائی یہاں کمائی کچھ نہیں ہوتی نہ میں بیستہ یہ چیزیں نہ میں صاف میں تو صاف کہتا ہوں یہ ہے میں ایسٹرولوجی جو ہے وہ چند دکھا رہا ہوں پامیسٹری کے اندر وہ ایسٹرولوجی میں جو ایسٹرولوجر بولتا ہے وہ کہاں پر آئے گا اتنی پروفیشنسی لے کے آؤ اتنے سرجن بنو اتنے سپیشلسٹ بنو کی آپ وہ چیزیں خوج کر دے دو یہ چینل ہے وہ اسی لیے اس کا نام پامیسٹری ہیلر بتایا گیا ہے سب کچھ ملے گا اس میں اگر ویڈیو اچھا لگے پلیس لائک کیجے گا کمر چور کیجے گا دھنے